اسلام علیکم اپنے کھید کی ذرخیزی کے لیے اس لیے ہم اسے بڑا ہو کے یا تو اس کو حل چلا دیں گے اس کے اندر کلٹیویٹ کر دیں گے یا اسے اوپر سے کٹ لیں گے اور اس کی جڑوں میں جو نائٹروجن ہے اسے ہم استعمال کریں گے یہ پودا ہے یہ ہے جی پودا یہ پودا بہت کام کا پودا ہے اس کی بڑے بینفٹس ہیں اسے ضرور لگائیں اس سے بینفٹ لیں اور میں اس کی تصویر بنا کے اس کے اوپر اٹیچ کرتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بالز نظر آ رہے ہیں وہ اس کے یوریا کے سمجھیں کہ خاد کے گول جہاں نا وہ دانے ہیں جو اس کی جڑوں کے ساتھ ہیں برسیم لوسن یہ اپنا مرنگا ٹری جنتر شرین شیشم جو بھی پھلی دار اجناس ہیں درخت ہیں یا پودے ہیں جن پر پھلی لگتی ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نیچے نائٹروجن بناتے ہیں نائٹروجن فکسنگ پلانٹ ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ آپ کو یہ نائٹروجن کے جو یوریا کے بالز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں گرینز نظر آئیں گے یہ بڑے کام کی چیز ہے تو آج کے لیے یہ اپ ڈیٹ تھی کہ اس کو جنتر کو اپنی کچن گارڈنگ میں اپنے گھر میں اپنی آرگینک گارڈنگ میں اپنے آرگینک کلٹیویشن میں اس کو ایڈ کریں یہ بہت بڑا بینفیٹ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ